کنیہ کمار جی سے آدھر نیشی کیسی وینو گوپال جی سے راہل گاندی جندہ بات سی راہل گاندی جندہ بات سی راہل گاندی جندہ بات سوانیہ گاندی سوانیہ گاندی سب کا سواگت اور عبینندن سویکار کرتے ہوئے آدھر نیشی راہل گاندی جی آپ کے بیچ پہنچے ہیں ہم سب ان کا سواگت اور عبینندن کرنے کے لیے اتصا پوروک و منگ پوروک یہاں اس بھیشن گرمی میں آپ انجار کر رہے تھے اب آدھر نیشی راہل گاندی جی آپ کے بیچ پہنچ گئے میں آدھر نیشی دیویندر یادب جی سے انرود کروں گا کوئی دلی کانگریس کے صدر کے ناتے ایک شیر کے مادیم سے دیویندر جی نے جس طرح سے پچھلے دنوں اس کانگریس پارٹی کو اٹھایا ہے دلی میں کہ تُو ساہین ہے تُو ساہین ہے پرواد تیرے واسطے آسمان اور بھی ہے اور بھی ہے اور بھی ہے ایسے سی دیویندر یادب جی آپ سب کو سواغت باشا نادرنیہ راہل جی کا اور آپ سب کو اپنا سمبودن دیں گے دنے مادہ نیل جی ایک بار ساتھیوں جوردار نارے کے ساتھ ماننیہ راہل گاندی جی کا ہم سب سواغت کریں گے کانگریس پارٹی دولو ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیجئے 39 کی یہ جنتہ نے کانیہ جی وہ کتنا پیار اور عاشرواد دیا ہے کانگریس پارٹی شری راہل گاندی شریمہ دی سونیا گاندی بہت بہت دنوات ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں لوگتنٹر کو بچانے کی اس لڑائی کی نیائی یودہ ماننیہ راہل گاندی جی جنہوں نے چار ہزار کلومیٹر کی بھارت جوڑو یاترہ کا آئیوجن کیا ویبین لوگوں سے ملاقات کی ویبین جو ہمارے ورگ ہیں ان سے ملاقات کی بات کی چرچہ کی اور اس کے پسچات جو نیائے پتر کے روپ میں کانگریس کا نیائے پتر لوگوں کے بیچ میں دیا ہے میں اس کے لیے ماننے راہل گاندی جی کا دنوات کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ جس پرکار سے بھائی کنیہ جی کو آشروعات آپ لوگ نے دیا ہے بھائی کنیہ جی کو اس چھیت کی نمائندگی کے لیے جو پیار اور آشروعات دیا ہے مجھے امید ہے پچیس تاریک اب دور نہیں ہے اور آپ کی محنت رنگ لائے گی اس بات کا وعدہ ہم سب ماننے راہل گاندی جی سے کرتے ہیں آپ لوگ تیار ہیں آپ لوگ تیار ہیں کانگریس پارٹی اگلائیں گے پچیس مئی کو بھاجپا کو بھگا دیں گے پچیس مئی بھاجپا گئی پچیس مئی پچیس مئی میں زیادہ دیر نہیں لوں گا کیونکہ بہت گرمی ہے آپ بہت سمیہ سے یہاں پر اپستیت ہیں مجھے پیار اور آشروعات دیا ہے بھائی کنیہ جی کو آپ کا آشروعات ملا ہے اور اس منج پر بھائی سچین جی لگاتار آپ کے لیے آپ کے سیوہ میں پچھلے پندرہ دن سے لگے ہیں مانے کیسی وینو گوپال جی لگاتار چرچہ کرتے رہے کس طریقے سے ہمارا یہ کیمپین آگے بڑھ رہا ہے آپ نے مجبوطی کے ساتھ اس کیمپین کو آگے بڑھایا ہے اور امید کرتا ہوں پچیس کو آپ لوگ دو نمبر بٹن پر دبا کر کانگریس کے بھائی کنیہ جی کو جتانے کا کام کریں گے اہمانتریت کرتا ہوں بھائی کنیہ گمار جی کو کی وہ آئیں کیونکہ آپ کو بھی سننا چاہتے ہمارے لوگ اور اس کے پر ترنت بعد مانے رہول گاندی جی بھائی کنیہ جی کنیہ جی پلیز کم میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اتر پوروی دلی کے آپ سبھی ناغرکوں کا سبھی متداتاؤں کا ماتاؤں بہنوں کا آدرنیہ بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں آپ سب کو معلوم ہے کہ آج بدھ پرنیمہ ہے آج پورا دیش پوری دنیا تتھاگت بدھ کی جینتی منا رہی ہے اور تتھاگت بدھ ست اور اہنسہ کے سدھیانت کو مانتے تھے اور یہاں پر منچ پر راشت پتا باپو کی تصویر لگی ہے باپو بھی ست اور اہنسہ کے راستے پر چل کر اس دیش کو آجادی دلائی تو اس منچ سے ہم ست اور اہنسہ کے سدھیانت کو اس راستے پر چلنے کے سنکلپ کو دھوہراتے ہیں اور آپ سب لوگ اتر پوروی دلی کی جنتہ نے جس طریقے سے پیار دیا ہے ماہوں نے اپنے آچل سے پسینہ پوچھا بزرگوں نے سر ٹھوک کر آسیرواد دیا نوجوان ساتھیوں نے ہاتھ ملا کر کہا کہ بھائیہ اس بار ہم لوگ دلی بدلیں گے تو میں آپ تمام لوگ جو بدلاؤں کا سنکلپ لیے ہیں آپ کا ہاردک ابھی نندن کرتا ہوں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے آبھار وقت کرتا ہوں آپ کو دھنیواد کہتا ہوں اور بینا کسی دیری کے یہاں جو سممانت منچ ہے منچ پر اپستیت ہماری پارٹی کے پورو دھیاکچ سری راحل گاندھی جی ہمارے پارٹی کے مہا سچیب کیسی بینو گوپال جی اور اے آئی سی سی کی طرف سے آپ جربر لگائے گے پورو پورو منتری پورو سانساد اور جنرل سیکریٹری برے بھائی سچین پائلٹ جی ڈلی پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیاکچ دیویندر یادب جی پورو ادھیاکچ انیل چودھری جی ہمارے بجورگ اور آدرنیہ نیتا چوپرا جی اور دوسری جگہوں سے بھی موجودہ بیدھایت بھائی جگنیش میوانی ہمارے کرانتی کاری دوست ہیں یہ بہت اچھا سنیوگ ہے کہ آج بودھ پرنیمہ ہے ہم دونوں بھائی چلیں گے بودھ بیہار میں بھگمان بودھ کی جہنتی منانے کے لیے منچ پر اپستیت کیرل سے ہمارے سانساد آئی بی ہیڈن جی اور آم آدمی پارٹی کے ہمارے ایمیلے راجندرپال گوتم جی آم آدمی پارٹی کے ہمارے دونوں پارسد پورو بیدھایک اور تمام جو لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے کئی پورو بیدھایک پورو منتری منچ پر اپستیت ہیں میں آپ سب کو سممانیت منچ کو اکٹھے پرنام کرتا ہوں آپ سب کو نمشکار کرتا ہوں میں آپ سب کا نام باری باری سے نہیں لے رہا ہوں لیکن دس دن کے چناؤں میں نہ صرف مجھے آپ کا نام یاد ہو گیا ہے آپ کا کام بھی یاد ہو گیا ہے آپ کا ججوہ بھی یاد ہو گیا ہے آپ سب کو میں نمشکار کرتا ہوں آپ کو آبھار وقت کرتا ہوں اور بینا کسی دیری کے میں آپ سے صرف تین بات کہنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ اس میں کوئی سکھ سندہ نہیں ہے کہ اس دیش کو بچانے کے لیے سمبیدھان کی رکھچا کرنے کے لیے ہمارے دیش کی جو لوگ تانترک پڑم پڑا ہے اس کو بچانے کے لیے کانگریس پارٹی نے اور تمام پارٹیوں نے مل کر کے انڈیا ایلائنس بنایا ہے دلی میں کانگریس پارٹی کی اور سے عام آدمی پارٹی کی اور سے اور انڈیا ایلائنس کی اور سے میں اتر پوروی دلی کا پرتیاسی ہوں اس سمبند میں میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھئے ہم لوگ جب الگ الگ راجنیتک پارٹی کے ہوتے ہیں تو ہمارے بیچ میں کئی بار کئی چیزوں کو لے کر سہمتی اور اوسہمتی ہوتی ہے لیکن انڈیا ایلائنس کی ایک ایک پارٹی اس بات پر سہمت ہے کہ اگر لوگ تانتر بچے گا سمبیدھان بچے گا تب ہی چناؤ بچے گا اسی لیے یہ چناؤ ہم ساتھ میں لر رہے ہیں اس دیش میں چناؤ کو بچانے کے لیے یہ چناؤ ہم ساتھ میں لر رہے ہیں اس دیش کے سمبیدھان کی رکھچہ کرنے کے لیے یہ چناؤ ہم ساتھ میں لر رہے ہیں اس دیش میں تانہ شاہی کے خلاف اور اس دیش کے لوگوں کے جو بنیادی سوال ہیں اتر پوروی دلی کے لوگ ہیں آپ لوگ آپ بتائیے دس سال سے ماننیہ سانسد ہیں یہاں پر بھاج پا کے ماننیہ سانسد کا دس دن کا جو ہے چناؤ کیمپین آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے وہ مجھے گالی دیتے ہیں ہماری پارٹی کو گالی دیتے ہیں ہمارے ایلائنس پارٹنر آم آدمی پارٹی کو گالی دیتے ہیں ان کے نیتا کیجریوال کو گالی دیتے ہیں لیکن دس سال میں وہ کوئی دس کام بتانے کو تیار نہیں ہے جو نہ اتر پوروی دلی کی جنتہ کے لیے کیا ہو اسی لیے آپ سب سے میں آگرہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ لڑائی کام کرنے والے اور بدنام کرنے والے کے بیچ میں ہے ہم نے اس چھیتر میں کام کیا ہے اور ہم اس چھیتر میں کام کریں گے انہوں نے اس چھیتر کو بدنام کیا ہے اور اس چھیتر کو وہ بدنام کریں گے اس کا ایک ادہارن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ابھی تو میں کچھ بنا بھی نہیں ہوں ابھی تو مجھے کانگریس پارٹی اور انڈیا ایلائنس نے صرف کینڈیڈیٹ بنایا ہے اتر پوروی دلی کا لیکن آپ اثر دیکھئے آپ کی محبت کا آپ کے آسیرواد کا آپ کے حوصلے کا اور آپ کے سمرتھن کا کہ دس دن کے میرے چناوی کیمپین کا نتیجہ یہ ہے کہ آدھر نیہ پردھان منتری جی دو بار کے پردھان منتری ہیں دس سال سے دلی رہتے ہیں اور یمنا پار کرنے میں ان کو دس سال لگا ہے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انڈیا ایلائنس کو سپورٹ کیجئے ابھی تو ہم پردھان منتری کو یمنا پار لے کر کے آئے ہیں پوری کی پوری سرکار کو یمنا پار لے کر کے آئیں گے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے اور جس طریقے سے وہ اپماند کرتے ہیں یمنا پار رہنے والے لوگوں کو میں تو کہتا ہوں میرا نام کنہیہ ہے گنگا کنارے میں پیدا ہوا اور یمنا کنارے رہنے والے آپ تمام متداتاؤں نے جس طریقے سے مجھے گلے لگایا ہے جس طریقے سے آپ نے آسیروات دیا ہے ہم کو پورا بھروسہ ہے کہ یمنا کے کنارے رہنے والے لوگوں کو جو بھاجپا اپماند کر رہی ہے آپ کو معلوم ہے جیسا کہ پتا جی نے ابھی کہا کہ انڈیا ایلائنز کے جو ووٹر ہیں وہ پاکستانی ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دلی میں پچیس سال پندرہ سال کانگریس پارٹی کی سرکار رہی دس سال عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے اور یا سرکار ہم نے ای وی ایم کی چوڑی کر کے نہیں آپ کے سمرتھن سے بنائی ہے کی نہیں بنائی ہے آپ کے سمرتھن سے بنایا تھا نا دو ہزار نو میں جی پی اکروال جی یہاں سے سانسط تھے سو میں سے پینسٹھ پرتیسٹھ ووٹ لوگوں نے ان کو دیا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس چھیتر میں رہنے والے جو بہت سنکھیک لوگ ہیں جو سبھی دھرم سبھی جاتی کے ہیں یہ ان کو اپمانت کر رہے ہیں اسی لئے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس بار کا چناؤ اپنے اپمان کا بدلہ لینے کا چناؤ ہے اور آپ کو اپمانت کیا گیا ہے سات سانسد ہوتے ہیں دلی میں چھے پر بی جے پی نے کینڈیڈیٹ بدل دیا لیکن سات پر بی کنڈیڈیٹ کیوں نہیں بدلہ کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ یمنا پار ہے یمنا پار میں چلتا ہے تو میں یمنا پار کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے دماغ میں آپ کے خلاف نفرت ہے ان کے دماغ میں آپ کے خلاف اپمان ہے ان کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ تو یمنا پار ہے یہاں کچھ بھی چلتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دس سال میں جن لوگوں نے کام نہیں کیا ہے آپ ان کو یہاں سے چلتا کیجئے ان کو ٹاٹا بائی بائی کیجئے یہ وہ وقت آ گیا ہے اور ہم آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں بی جے پی کو گالیاں دے کر نہیں کیونکہ ہماری سمجھداری یہ ہے کہ بھادپا مجھے گالی دیتی ہے اس سے آپ کا نالی بننے والا نہیں ہے بولیے مجھے گالی دینے سے نالی بنے گا جام کی سمجھیاں سماپت ہوگی اسپطال بنے گا اسکول بنے گی سرکے بنے گی روزگار ملے گا مہنگائی کم ہوگی گالی دینے سے کام نہیں ہوتا ہے کام کرنے کے لیے سوچ ہونا چاہیے ویجن ہونا چاہیے اور آپ تمام لوگوں کے سمرتھن سے ہم نے اتر پوروی دلی کے لیے نیائے پتر تیار کیا ہے آپ کو نیائے پتر ملا ہے نا آپ کے چھتری کی سمجھیاں اس میں ہیں آپ اگر سمرتھن کریں گے تو انڈیا ایلائنز کے تمام لوگ یہاں موجود ہیں کانگریس پارٹی یہاں موجود ہے کانگریس پارٹی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مہلاؤں کے لیے نیائے کریں گے یواؤں کے لیے نیائے کریں گے کسانوں کے لیے نیائے کریں گے سرمکوں کے لیے نیائے کریں گے اور بھاگی داری کا نیائے لے کر کے آئیں گے اسی لیے ہم تمام اپنی ماتاؤں بہنوں سے کہتے ہیں ماتاؤں بہنیں کانگریس پارٹی مہا لکشمی یوجنا لے کر کے آ رہی ہے گریم مہلاؤں کو ان کے پڑیوار کے ایک صدس کو مہلا کے خاتے میں سارے آٹھ ہزار روپیہ ہم لے کر کے آئیں گے اسی لئے آپ سب سے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے پیار کیا ہے جس طریقے سے آپ نے گلا لگایا ہے جس طریقے سے بی جے پی کے جھوٹ کو آپ نے پردہ فاس کیا ہے جس طریقے سے سانسد کو پکر پکر کر کے بولا ہے کہ کنیہ کو گالی دینا بند کرو یہ بتاؤ کہ ہمارا نالی کیوں نہیں بن رہا ہے ہماری سرک کیوں نہیں بن رہی ہے یہ آپ کے آسیرواد کا اثر ہے کہ آپ جو ہے وہ کام کی بات کرنے رکھ رہے ہیں اور ہاتھ جھوڑ کر کے آپ سے چار مہینہ مانگ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ نے دس دن میں جو پیار دیا ہے اس پیار کو بنائے رکھئے ہم جانتے ہیں کہ گرمی بہت ہے بہت زیادہ گرمی ہے اور اس گرمی میں بھی اتنی بھری تعدات میں آپ یہاں آئے ہیں آپ سے میں آگرہ کرتا ہوں کہ آنے والی پچیس تاریک کو ایک دن کی گرمی برداست کرنی ہے تاکہ مہنگائی ہم کو جھیلنا نہ پڑے ایک دن کی گرمی برداست کرنی ہے تاکہ ہم کو بیکاری نہ جھیلنا پڑے ایک دن کی گرمی برداست کرنی ہے تاکہ اس چھیتر میں جو پرگتی رکھی ہوئی ہے اس کو ہم کو برداست نہیں کرنا پڑے بولیے کریں گے کی نہیں کریں گے پچیس تاریک کو گھروں سے نکلیں گے اور اس بار بدلاؤ کے لیے متضان کریں گے تو نیاہی کے لیے لڑے گی دلی اور ہم کو پورا بھروسہ ہے جیتے گی دلی انہیں سبدوں کے ساتھ آپ تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے دھنیواد کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ آواز لگائیے آواز دو آواز دو لرنگے جے ہن جے ہن جے بھیم جے بھارت دوستوں ہمارے آپ کے لوگ لادلے جن پریے لوگ پریے امیدوار نورتیس ڈلی سے آپ کے اپنے کنیان جی جنہوں نے اپنے سبدوں میں کہا پوچھا بیجے پیسے کہ تُو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتائیے یمنا پار بدحال ہوا کیوں یہ سب تھے ان کے اور ہمارے ایسے نیتا جو پریورتن کی آندھی کے گاندھی جو پریورتن کی آندھی کے گاندھی ہے جو جن نائک ہے جو اس دیش کے نیائے کے یودہ ہے جن کے لیے کبھی دوسینت نے اپنے سبدوں میں کبھی کہا تھا کہ ہو گئی ہے پیڑ پروسی ہو گئی ہے پیڑ پروسی اب پگل لی چاہیے اس ہمالے سے اب کوئی نئی گنگا نکل لی چاہیے میرے سینے میں نیسے ہی ہے دوست تیرے سینے میں ہو ہو کہیں بھی آگ لیکن پریورتن کی آگ جلنی چاہیے بدلاو کے نیتا ہم سب کے نیتا سردے راہل گاندھی جی سے میں آپ کے تالیوں کے بیچ انرود کر رہا ہوں کہ وہ اپنا مارک درشن اور وہ دنہ میں دے راہول گاندھی راہول گاندھی انڈیا گٹ بندان کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی سی راہول گاندھی سی راہول گاندھی آدھر نہیں ہے راہول جی سے انرود ہے کہ اپنا مارک درشن ہم سب کو دیں کسی وینو کپال جی دپک بابریہ جی سچین پائلٹ جی دیواندر یادف جی سباز چوپڑا جی انیل چودری جی رجندر پال گوتم جی ورن چودری جی ہمارے کانڈیڈیٹ کنہیا کمار جی سٹیج پہ سٹیج پہ انڈیا گٹ بندن کے ورش نیتا گٹ بندن کے پیارے کارکرتا ببار شیر بھائیوں اور بہنوں پریس کے ہمارے مطروں آپ سب کا یہاں بہت بہت سواغت نمسکار کیسے آپ اتنی گرمی میں آئے اتنی گرمی میں آئے دل سے دھنیواد کرتا ہوں آپ کا بھائیوں اور بہنوں لڑائی اس چناؤں میں یہ کانسٹیٹیوشن کی ہے سمویدان کی ہے یہ جو سمویدان ہے یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے اس میں ہندوستان کی ہزاروں سال پرانی ایک وچاردھارہ ایک سوچ ہے امبیٹکر جی نے اس کانسٹیٹیوشن کو بنایا گاندی جی نے بنایا جوالال نہرو جی اور ہندوستان کے کروڑوں لوگوں نے مل کر اس کانسٹیٹیوشن کو سمویدان کو بنایا مگر اس میں سوچ پرانی ہے سوچ بدھ بھگوان کی ہے نرائنگرو جی کی ہے بسونا جی کی ہے فولے جی کی ہے گاندی جی امبیٹکر جی ان سب کی سوچ سے یہ کانسٹیٹیوشن بنا ہے اور پہلی بار بی جے پی کے لوگ کھول کر کبھی نہیں کہہ سکتے تھے پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے مگر انہوں نے نہ یہ کانسٹیٹیوشن ایکسپٹ کیا تھا نہ ہندوستان کا ترنگا ایکسپٹ کیا تھا تو پہلے یہ کہتے نہیں تھے چپ رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ کسی نہ کسی دن ہم امبیٹکر جی کی سوچ بدھ بھگوان کی سوچ گاندی جی کی سوچ کو پھاڑ کے پھیک دیں مگر کھول کر کبھی نہیں کہہ پاتے تھے اس بار پہلی بار ان کے نیتاؤں نے کھول کر کہا ہے کہ اگر ہماری سرکار آگئی تو ہم امبیٹکر جی کے کانسٹیٹیوشن کو رد کر دیں گے بدل دیں گے پھاڑ کے پھیک دیں گے اور میں بی جے پی اور رس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ سپنے مت دیکھئے آپ کی بس کی نہیں ہے آپ یہ کام کر نہیں سکتے ہو کیونکہ آپ کے سامنے ہندوستان کے کروڑوں لوگ کھڑے ہیں کانگریس پارٹی کھڑی ہے اور آپ نے کرنے کی کوشش بھی کی تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے بھائی اور بہنوں سمویدھان سے ریزرویشن نکلتا ہے سمویدھان سے چناؤ ہوتے ہیں لوگ تنتر نکلتا ہے پبلک سیکٹر آتا ہے کھری کرانتی ہوتی ہے سفید کرانتی ہوتی ہے ٹیلیکوم ریولوشن ہوتا ہے من رے گا جو بھی آپ کو ملا ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن نے آپ کو دیا ہے اور یہ ہندوستان کے گریب لوگوں کی محنت سے بنا ہے اسی لیے اس کو ہم کبھی نہیں مٹنے دیں گے یہ ریزرویشن کو مٹانے کی بات کرتے ہیں مہن بھاگوات جی کا ویڈیو آیا تھا اس میں کہتے ہیں کہ ریزرویشن سے دیش کو نقصان ہوتا ہے ہم نے اپنے مینیفیسٹوں میں صاف کہ دیا ہے کہ یہ جو 50% کی limit ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے ریزرویشن کو 50% سے بھی آگے بنانے جارے ہیں آپ نے میڈم آپ کا نام کیا ہے ہاں اندرا اندرا فیلو تو اندرا جی اندرا فیلو جسٹین جسٹین یہ یہاں جو پرش ہیں ان کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آج کل 21 صدی میں آپ سب کام کرتے ہو آپ جوب کرتی ہو لوگ مزدوری کرتے ہیں کال سینٹر میں کوئی کام کرتا ہے اوبر چلاتے ہیں آٹھ دس گھنٹے ستری اور پرش دونوں گھر سے باہر کام کرتے ہیں مگر پھر شام کو گھر آتے ہیں لوگ اور مہیلائیں آٹھ گھنٹے اور پرام کرتی ہیں سہی بات اگر ہندوستان کے پرش آٹھ گھنٹا کام کرتے ہیں ہندوستان کی مہیلائیں سولہ گھنٹا کام کرتی ہیں پرش بلکل چپ ہو گئے آپ بات اچھی نہیں لگی مجھے سچائی ہے اسی لیے ہم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سال کا سال کا ایک لاک روپیہ ڈالنے جا رہے ہیں کروڑوں مہیلاؤں کو لاک پتی بنانے جا رہے ہیں کروڑوں کھٹا کھٹ اچھا آپ نے سنا ہوگا آج کل جو بھی موڈی جی سے بلوانا بلوالو ہم نے کھٹا کھٹ شروع کیا انہوں نے اپنے بھاشن میں کھٹا کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ شروع کر دیا ہم نے ان سے کہا کہ بھائیہ ایک بار ادانی امبانی کا نام لے لیجیے دو دن بعد موڈی جی ادانی امبانی کا نام لیتے ہیں تو جو بھی آپ کا من چاہتا ہے آپ مجھے کہہ دو کہ موڈی جی سے یہ بلوانا ہے کانگریس پارٹی کے ببار شیر بلوانا دیں گے دو منٹ میں کسانوں کو یہاں زیادہ کسان نہیں ہے مگر بتانا چاہتا ہوں آپ کو کسانوں کا کرزہ ماف اور کسانوں کو منم سپورٹ پرائس مزدونوں کو منرے گا کے لئے دو سو پچاس روپے نہیں چار سو روپے آش اور آنگن واری مہلہ ہوں کی آمدنی دگنی یہ ہمارا مینی فیسٹو میں لکھا ہے یہاں پہ بہت سارے یوہ ہیں آپ کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں سب سے پہلا کام تیس لاکھ جو سرکاری نوکریہ ہیں وہ اگر اس میں میں نے کہا کہ اگر کوئی اوپر چلاتا ہے اولا چلاتا ہے ٹرک چلاتا ہے آٹو چلاتا ہے اور گلتی سے اگر وہ کسی کو مار دیتا ہے تو اس کی دس سال کی سزا ہوتی ہے پولیس والے ہتھ کڑیاں لگا دیتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں مارتے ہیں اور دس سال کی سزا چا بھی پھیک دیتے ہیں پونہ میں عرب پتی کا بیٹا کرون روپے کی گاڑی چلاتا ہے 18 سال کا نہیں ہے 17 سال کا ہے دو لوگوں کو مار دیتا ہے جان سے مار دیتا ہے اور اسے کوٹ کہتا ہے کہ 300 شبد کا ایسے لگ دو اچھا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ جب ٹرک ڈائیور مارتا ہے تو اسے ہی ایسے کیوں نہیں لکھاتے جب بس ڈائیور کسی کو گلتی سے مار دیتا ہے تو اسے ایسے کیوں نہیں لکھاتے ہماری لڑائی نیائی کی لڑائی ہے انیائی کے غلاف لڑائی ہے سمویدھان کی لڑائی ہے اور یواؤں کے ساتھ پچھلے دس سال انیائی ہوا ہے نریندر موڈی جی نے جھوٹ بولا دو کروڑ یواؤں کو روزگار دوں گا اور جو روزگار دینے کا سسٹم ہے سمال اور میڈیوم انڈسٹری چھوٹی دکانے چھوٹے کارگر چھوٹی فیکٹری ان سب کو نوٹ بندی اور جی ایس ٹی سے نریندر موڈی نے ختم کیا کیوں کیا آدھانی اور آمبانی کی مدد کرنے کے لئے کیوں کیونکہ وہ چائنہ کا مال ہندوستان میں بیچ پائیں تو آپ کو انہوں نے کہا made in india اور جو made in india کا دھانچہ تھا اس کو ختم کر دیا نوٹ بندی سے جی ایس ٹی سے اور پورا آدھانی جی اور ambani جی سے made in china چلا رہے اور system آرث system پورا بند پڑا ہوا ہے ہندوستان کی فیکٹریہ بند پڑی ہیں چھوٹے بزنس بند پڑے ہیں ٹی شرٹ پین بنانے والے یونٹ بند پڑے ہیں ٹیک سٹائلز میں بانگلہ دیش آگے نکل گیا تو اب ہمیں یہ بدلنا ہے سب سے پہلے بدلنے کا طریقہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں جنتا کے جی میں پیسہ ڈالنا ہے کیوں کھٹا 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 جنتا کے جی میں پیسہ جائے گا تو اس کے پیچھے سوچ ہے انہوں نے ناریندر موڈی جی نے 22 لوگوں کو پیسہ دیا انہوں نے جا کے دبائی میں امریکہ میں جاپان میں انگلینڈ میں یورپ میں فرانس میں زمین کھری دی بزنس کھری دے وہاں کھرچ کر دیا ہندوستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اب ہم آپ کے جیب میں پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں مہلاؤ کی میں نے بات ہزاروں کروڑ روپے ہم مہلاؤں کو دے رہے ہیں یورپ جیسے مہلاؤں کو پیسہ دیں مگر اس کے بیچے سوچ ہیں جیسے ہم آپ کے جیب میں پیسہ ڈالیں گے آپ اس پیسے کو کھچ کروگے کروڑ لوگ شرٹ پینٹ موٹر سائیکل سکوٹر موبائل فون یہ چیزیں خریدیں ہندوستان کی اردوی بستہ ایک بار پھر سے چالو ہوگی اکانومی چالو ہوگی فیکٹری شروع ہو جائیں گی اور آپ ہی کو بچوں کو ہندوستان کے بیروزگار یوہاں کو انہی فیکٹری میں کام ملے گا تو چین ہے انجن کو ہم سٹارٹ کرنا چاہتے سٹارٹ کرنے کا طریقہ گریبوں کے جیب میں پیسہ ڈالنا ہے انہوں نے انجن کو بند کیسے کیا اور پتیوں کے جیب میں پیسہ ڈال کر اب یوہاں کی بات کرنا چاہتا ہوں تیس لاک روزگار تو ہم آپ شروع میں ہی دے دیں گے مگر اس کے بعد آپ کو ایک ادھکار دینے جا رہے ہیں پہلی بار دنیا کی کوئی سرکار ایسا عدھکار دے رہے سوچ پہلی نوکری پکی ایک سال کی نوکری کی گیرنٹی پبلک سیکٹر میں بھی ایچ ایچ ایل ان کمپنی میں پرائیویٹ سیکٹر میں سرکاری ہسپتالوں میں سرکاری کالیجز یونیورسٹیز میں کالیج ڈپلوما ہولڈرز کو ایک سال کی گیرنٹی نوکری بہترین ٹرین اور بینک اکاؤنٹ میں مہینے کا 8500 روپے خٹا خٹ 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 اندر سال کا ایک سال کا ایک لاک روپے آپ کے جیم میں اس کے ساتھ آپ جو کرنا چاہتے ہو کرو مگر ہم چاہتے کہ آپ خرچ کرو کیونکہ جب آپ خرچ کرو گے تو ہی ہندوستان کی اردوی وستہ چالو ہوگی چالو ہوگی فیکٹریاں چنو ہوگی بے روز گاری ختم ہوگی تو ہم انجن سٹارٹ کرنا چاہتے جیسے آپ سکوٹر میں پیٹرول ڈالتے ہو اور پھر چابی گھوماتے ہو یہ جو پیسہ ہم آپ کے جیب میں ڈال رہے ہیں کسانوں کے جیب میں ڈال رہے ہیں یہ وہ ہی ہے پیٹرول ہے اردوی وستہ کو سٹارٹ کرنے کا اور آپ یہ کسی بھی اکانومیس سے پوچھ لیجئے وہ آپ کو بتائے گا کہ ہندوستان میں اردوی باستہ کو چالو کرنے کا یہ طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوگا بھائی اور بہن وں کوئی بھاگی داری نہ ہو ان کی کوئی جگہ نہ ہو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو جیسے پہلے راجہ مہاراجہ چلاتے تھے ویسے 21 صدی میں 21 صدی کے مہاراجہ راجہ مہاراجہ چلائیں کانگریس پارٹی نے اسی کے خلاف لڑائی لڑی ہم چاہتے کہ ہندوستان کو ہندوستان کا عام آدمی ہندوستان کا کسان ہندوستان کا یوہ ہندوستان کے چھوٹے دکاندار ہندوستان کے مزدور ہندوستان کے گریب پچڑے دلت آدیواسی گریب جنرل کاس کے لوگ یہ سب مل کر اس دیش کو چلائیں اسی لیے یہ اس پہ آکرمن کرنے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ ہے تب تک ہندوستان کے گریب لوگوں کی آواز ہے اور جس دن یہ مٹ گیا اس دن ہندوستان کے گریب لوگوں کی آواز بند ہو جائے گی مٹ جائے گی گھڑ جائے تو لڑائی اس کی ہے ام بیٹکر جی کی لڑائی ہے میں جانتا ہوں کی سیٹوں میں کانگریس پارٹی کا سمرتن کرنا ہے اور چار سیٹوں میں عام آدمی پارٹی کا سمرتن کرنا ہے اور ایک ساتھ مل کر آپ سب کام کیجئے مل کر کام کیجئے اور ساتھ ساتھ سیٹوں میں بی جی پی کو دلی میں ہرانا ہے بل سے آپ کا دھنیواد کرتا ہوں آپ دور دور سے آئے اور اتنی گرمی میں آپ آئے دھنیواد جے ہند نمسکار آدرنی 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 شی راہول گاندی جی جو چار ہزار کلومیٹر بھارت جوڑو یاترہ میں اور چھ ہزار کلومیٹر کے لگ بھاگ پورو ترسے مہاراست میں نیا یاترہ میں چلے یہ سارے انبھو اور درد اسی کے ہے میں جلا کانگری کمیٹی کے عدد بھائی جبیر احمد جی سے انرود کر رہا ہوں کہ آئیں گے اور آدرنی شی راہول گاندی جی